نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشپ جنیوہ کنونشن کو مانتے ہوئے پاکستان کو ہمارے جعباز پائلٹ کو لوٹانا ہوگا دیش ایک سر میں آج یہ بات کہتا ہوا انتراشرے دباؤ پاکستان پر بنتا ہوا اور ان سب کے بیچ جمہو کشمیر اور پنجاب بورڈر پر پنجاب پولس نے ہائی الرٹ جاری کیا ہے پنجاب بورڈر پر سرکشہ ویوستہ کے کیا اس وقت حالات ہیں ستین چوہان کی گراؤنڈ رپورٹ کے ساتھ دس بجے کی خبروں کی شروعات کرتے ہیں بھارت پاکستان سیما پر تو تناب ہے ہی لیکن اس کا اثر کہیں نہ کہیں جو ہے پنجاب میں بھی دکھائی دے رہا ہے کیونکہ لگاتار اس طرح کے انپوٹ مل رہے تھے کہ جس طریقے سے سیما پر تناب ہے اسے دیکھتے ہوئے کشمیر میں سے لگاتار انپوٹ مل رہے تھے کہ یہاں پر آتنگ کی چھپے ہو سکتے ہیں تو جہاں سیما پر سیکیورٹی کے انتظامات ایک دم تگڑے کیے گئے ہیں تو ان کا دھیان ہٹانے کے لیے یہ آتنگ کی کہیں نہ کہیں جمہو کشمیر سے لگتے پنجاب کے علاقوں میں کوئی گتی ویدھی کو انجام دے سکتے ہیں لہٰذا پنجاب پولیس نے خپیا جانکاری کے آدھار پر سرکشہ ویوستہ کڑی کر دی ہے اور خاص کر جو ویہیکل جمہو کشمیر سے آ رہے ہیں ان کی خاصی چیکنگ کی جا رہی ہے ہر آنے جانے واہل پر پنجاب پولیس لگاتار نظر رکھ رہی ہے فیلال یہ جمہو کشمیر اور پنجاب کا بورڈر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکشہ ایک دم چاک چوبند کی گئی ہے اور کسی بھی طریقے سے کوئی بھی کوتائی یہاں پر نہیں بڑھتی جا رہی ہے بلکہ ہر آنے جانے واہل کی اچھی طریقے سے جانچ پڑھتال کی جا رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے انپوٹ مل رہے تھے اسی طریقے سے سرکشہ ویوستہ کڑی کرنا جروری بھی تھا کیمرامین دلیپ سہو کے ساتھ ستیندر چوہان جمہو پنجاب بورڈر آج تک ایسی ہی چوکسی تمام سیماورتی علاقوں میں بڑھتی جا رہی ہے لیکن بڑی خبر یہ آتی ہوئی امریکہ میں بھارتی راجدودھ ہرشورتن شرنگلہ نے صاف شبدوں میں کہا ہے کہ ہماری طرف سے جو ہندوستان کا رویہ اس وقت پاکستان کو لے کر ہے وہ آتنک کے خلاف ہے آتنکواد کے خلاف ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اور اسی مددے کے ساتھ امریکہ میں بھارتی راجدودھ ہرشورتن شرنگلہ نے اپنا بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ آتنکواد کے خلاف ہماری لڑائی ہے اور اس لڑائی میں بھارت چپ نہیں بیٹھے گا سمجھئے اس بیان کے وقت کو اس کے مزاج کو اس بیان کا مزاج یہ کہتا ہے کہ جب پاکستان شانتی کا مکھوٹا لیے بعد بار باتچیپ کی بات کر رہا ہے تو ہندوستان کا رخ صاف ہے پاکستان کو آتنکواد کا پناہ گاہ بننے کی عادت چھوڑنی ہوگی آتنکواد کے خلاف بھارت اب چپ نہیں بیٹھے گا اور اسی لیے یہ لڑائی لمبی ہے چاہے وہ آتنکی مسود اظہر ہو آتنکی حافظ سعید ہو یا پھر داؤد ابراہیم ہو ایسے تمام آتنکیوں کا پناہ گاہ بننے والے پاکستان کے سامنے سندیش صاف ہے منجید نیگے مارے سے ہوگی اسی خبر پر جڑ رہا ہے ہمارے ساتھ منجید انجید دوب مہتوپونڈ خبریں دینا چاہوں گا پہلی بات کہ پائلٹ اوینندن کو لے کر سرکار کہیں کسی دباؤ میں نہیں ہے سرکار کے پاس سارے وکلپ کھلے ہوئے ہیں اور اگلے ایک دو دنوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ پاکستان کے خلاب کس طرح کی سامری کاروائی بھارت دوبارہ کرتا ہے یہ ہم سب دیکھیں گے اور دوسری بڑی بات جو بات ہمارے امیزڈر نے امریکہ میں کہی ہے جو بات نیسے جی ڈوبھال نے اپنے وہاں کے جو مائک پیمپیوں ہیں وہاں کے سیکرٹری سٹیٹ ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئے اس میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ راجنیگ مورچے پر بھارت پاکستان کو آتنگوات کے خلاب ایکسپوش کرنے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑے گا اور آنے والے گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ اور بھی ہمارے کئی اس طرح کے امیزڈر کے بیان آئیں گے کیونکہ سب ہی چاہے امیزڈر ہوں چاہے ان سے کہا گیا ہے کہ وہ راجنیگ مورچے پر پاکستان کو ہر سمبھاؤ آتنگوات کے مورچے پر جو کاروائی بھارت نے پاکستان کے خلاب کی ہے اس پر ایکسپوش کریں اور جہاں تک پائلٹ ابھی نندن کا سوال ہے اس کو لے کر پردھامنطری موڈی اور تمام جو سرکشہ جڑے لوگ ہیں ان کا صاف کہنا ہے کہ بھارت کے سارے وکلپ کھلے ہوئے ہیں اور یہ ہمیں دیکھنے کو بھی ملے گا بلکل اور یہ ہمیں دیکھنے کو بھی ملے گا کارنل صاحب آپ سے اب شروعات کرتے ہوئے تو ہم 1949 کی جنیوہ کنونشن کی بات کریں حالانکہ جس طرح کا پروپوگینڈا کئی تصویروں میں تو گھائل بھی ہمارے پائلٹ دکھ رہے ہیں اور ان کے ذریعے چلانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ایک طریقہ ہے اور پاکستان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کے پی ایم ایڈیٹڈ ویڈیو میں شانتی کی بات کریں اور دوسری طرف اگر وہ جنیوہ کنونشن کو نہیں مانے تو وہی وشو پھر انہیں کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا دیکھیں میں سب سے پہلے تو منجید نیگی سے بلکل سہمت ہوں یہ ہمارے ایک پائلٹ ان کا کیپٹیف ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ ایک ہیرو ہے اس نے ایک ایف سکسٹین کو مار گرہا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو آج ڈون جو سب سے بڑا نیوز پیر ہے پاکستان کا اس نے پوری کہانی بتائی ہے کہ کرایش ہونے کے بعد بھی چوٹے لگنے کے بعد بھی ان کی بیک میں چوٹ تھی کیا ہے ان گاؤں والوں سے اور فوجیوں سے کم سے کم پندرہ منٹ تک ہوا میں فائر بھی کیا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے میپس کو برباد کرنے کے لیے جو ان کے پاس تھے یہ جنیوہ کنوننشنز کا ایک اولنگن بھی پاکستان نے کیا ہے کیونکہ ان کے جو ویڈیوز دکھائے ہیں یہ ہوتا ہے پبلک ڈسپلے آف آف پریزنر آف وار یہ جنیوہ کنوننشن کا خاص اولنگن ہے اور سیکنڈ جو ہے وہ ہے کہ سات دن کے اندر ایک پریزنر آف وار کو واپس کرا جاتا ہے فائٹر پائلٹس کو سپیشلی میرے حساب سے سیون ڈیز تک ہم ویٹ کر سکتے ہیں پاکستان اپنے آپ یہ پہل کرے گا اور اس پائلٹ کو پوری عزت کے ساتھ واپس کرے گا لیکن ہمارا جو جیسے آپ کہہ رہے تھے ارجون کا جو تیر ہے وہ ہے ٹیرورزم کے اوپر تو یہ اس یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے ہماری جو باقی جو پلاننگ ہے جو ہمارا جو وہ ہے جو ہمیں کرنا ہے فوکس جو لقش ہے ہمارا سیکنڈ چیز پاکستان آج دنیا کی نظر میں ٹیرورستان بن چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیل فرانس رشیا ان سب نے ہمارے کو بھارت کو کلیر ایک میسیج دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس لڑائی میں امریکہ جو سپیشلی جو ڈاللڈ ٹرم جو ہیں جو ایکچولی تنگ آ چکے ہیں پاکستان سے انہوں نے آتے ہی ایڈ بھی پورا کٹ کر دیا تھا ان سے ان کو جو مل رہا تھا بلینز آف ڈالرز ان کو مل رہا تھا وہ ختم کر دیا تھا کل انہوں نے ایک کلیر آرڈر دیا ہے پاکستان پر کہ ایف سکسٹین لڑاکو بیمان جو ہم نے آپ کو دیئے ہیں وہ بھارت کے ساتھ خلاف نئی ٹھیک ہے کئی اور چیزیں ہیں ایک اسکلیٹری میٹرکس ہوتا ہے کئی اور قدم اٹھائے جائیں گے پاکستان کو اب یہ لیسن لرن کر لینا چاہیے اور اپنے آپ ہی جو ہماری جو ڈیمانڈ ہیں جو لیجٹی میں ڈیمانڈ ہیں ان کو ایکسپٹ کر کے نیگوشیشن یا پیس ٹاکس کی طرف بڑا بہ کرنا چاہیے کورمیٹر جی جے سنگھ صاحب آپ کے پاس میں آنا چاہتی ہوں کورنل خیطان کی باتوں کو کورنل خنہ آشیش خنہ آم آف کی جگہ سا کورنل آشیش خنہ کی باتوں کو آگے لے جاتے ہوئے سب سے مہتپونڈ اس وقت یہی ہے کہ ہم اپنے لکش کو سادھے رکھیں کیونکہ ہمارا لکش جیسے ہندوستان سے لے کر تمام پردان منتری سے لے کر انی لوگ جو تمام پارٹیوں کے کہہ رہے ہیں یہاں سے لے کر امریکہ میں بھارتی راجدود سندیش وشو کو ساف دے رہے ہیں ہمارا لکش آتنکواد کا خاتمہ ہے اور اس لڑائی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور جنیوہ سندھی پاکستان کو ماننا ہوگا ہمارے فائٹ اپائلٹ کو لے کر کومڈو ساں دیکھئے جب سے ہم نے یہ سجیکل سٹرائک کیا ہے ہماری جو پالسی تھی پاکستان کی طرف اس کے اندر ایک فورڈ مومنٹ آیا ہے اس کے اندر کچھ بڑھاؤ آیا ہے نہیں تو وہ بات چیت کریں گے شانتی پوروک ہم اس سے ڈیل کریں گے اور ریٹیلی ایٹ نہیں کریں گے وہی پہ بات رکی ہوئی تھی اسی گراری میں گھوم رہے تھے تو سب سے پہلے آڈیو ایک آرہا ہے جی جی میں ٹھیک آرہی ہوں ساں میں ٹھیک آرہی ہوں ایک آرہی ہوں یہ جو بات تھی اس سے ہم آگے بڑھ چکے ہیں ہاں ہاں جی بولے یہ اس بات سے ہم آگے گئے ہیں اور دوسرا ہم نے ساری دنیا کے اندر یہ صاف کر دیا ہے کہ ہماری جو لڑائی تھی وہ ایک جو ملیٹری نون ملیٹری سٹرائک کی تھی ہم نے وہ ٹیررزم اوپر کی تھی اور ہم نے کوئی ان کے ملیٹری ایسٹ کے اوپر نہیں کی تھی اسی کے ساتھ جوڑی ہوئی بات یہ ہے کہ کل پاکستان کو امریکہ نے فٹکار لگائی ہے اس بات کے اوپر کہ جو ایف سکسٹین تم کو ہم نے دیئے تھے ان کا ایگریمنٹ ان دونوں کنٹریز کا آپس میں کہ یہ تم ٹیررزم کے اوپر یوز کریں گے جو تالیبان جیسے ہوئے جہاں جو دورند لائن جو ہے افغانستان پاکستان کے اندر جہاں سے امریکہ کے اوپر اٹیک ہوتے تھے وہ افغانیوں تالیبان کے ان کو روکنے کے لیے یہ ایف سکسٹین دیئے تھے نہ کہ پاکستان ہمارے اگینس یوز کرے ہندوستان کی ملٹری ایسٹ سوپر یوز کرے تو ایک بڑی فٹکار لگی ہے اس کو اور اس کو کہا گیا ہے کہ آپ کو ایگریمنٹ ہمارا سیل ایگریمنٹ ہوا تھا اس سے آوائیڈ رہنا پڑے گا تو یہ ایک بڑی کوٹ بیتی کی جیت ہے اس سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ دوسرے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آج کی تاریخ میں اندر ابھی دیکھا جائے اس ٹائم دے تو ہمارے ایک سو تیس کروڑ انہوں نے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے سورو کالیا کو کیسے ٹریٹ کیا اور پائلٹس جو تھے پہلے کوئی تھے ان کے ساتھ تمائے تھے ان کا نام ان کو کیسے کیا اور ایسی جو باتیں ہیں پاکستان کے اوپر جو ہم پریشر لارہے ہیں یہ بالکل صحیح ڈریکشن کے اندر ایک بات میں کہنی چاہتا ہوں بہت ضروری ہے یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو ہٹ بیک کریے ہم پچھلے چھ سات سال سے کہہ رہا ہوں میں ہی کہہ رہا ہوں اور جب کوئی ڈپلومیٹ دنیا کا جیسے امریکہ جرمنی فرانس انگلینڈ ان کے میسج آتے ہیں کہ ہم آپ میسجنگ کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہی چیز کو دھرا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے آپ کے اگیس نہیں بولیں گے ہم پاکستان کو فتکار لگائیں گے ہم تو یہی بات دپلومیٹیکل ی لینگویج کیونکہ وہ ایسی بادشاہ تو یوز نہیں کر سکتے جو ہم ملیٹری اینلیسٹ ایکسپرڈ کرتے ہیں ہم تو سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ ان کو ہٹ بیک کریے سرجیکل سٹرائک کریے ان کے اوپر تو یہ جو فارورڈ مومنٹ ہے یہ ایک اچھا اور اسی وجہ سے پاکستان میں آج رات کو سب جگہ جو بلیک اوٹ ہوا تھا یہ اس کی پرسیپشن جو انڈیا کی طرف سے ماملہ نہ ہو جائے تو یہ ڈرے ہوئے ان کے اوپر اور اٹیک ہونے چاہیے اور جیسے حافظ سعید کا ماملہ ہے اس کو جس محلے میں لاہور میں لہتا اس کو ویریل ریڈ کر کے وہیں سے زندہ اٹھا لینا چاہیے جیزرائیل سٹائل سے اور جہاں پہ ان کے اور پاکستان کے سرجیکل سٹائل سوار کرو تو یہ بات جو ہے یہ ہونی چاہیے کیونکہ ایک جو اٹیک ہوا ہے سرجیکل سٹائل اس سے صدرنے والا نہیں ہے پاکستان لاتوں کا بھوت ہے وہ تو یہاں پر دونوں موجود ہمارے ایک بات پر رائے رکھنا چاہے بلکل سر بلکل پوجہ شالی بھی یہ کہہ دیں کہ ہم اور ملٹری سٹائل کریں گے میرے وچار میں یہ شاید انوچت ہے میں یہ کہوں گا جیسے بات چل رہی ہے انٹرنیشنل ڈیپلومیٹک پریشر بنایا گیا ہے اس میں اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو باقی مسلم سٹیٹس ہیں انہوں نے ہندوستان کی کسی طرح سے خلافت نہیں کری جبکہ پاکستان نے پوری کوشش کی ان کو روکا جائے نمبر 2 ہم نے most favor nation تو ہٹا دیا یہ ٹیرریس سٹیٹ ہے we should call them a rogue state بد ماش company دیکھئے ہم پوری دنیا میں بلو رہے کہ US ان کو ٹیررر سٹیٹ ڈیکلیر کرے درشکوں کو بتا دیں کہ بھارت نے پاکستان کو ٹیرر سٹیٹ نہیں ڈیکلیر کیا ہے اور اب بھارت کے اندر یہ کشمتہ ہے کہ ہم unilaterally ٹھوس قدم لے رہے ہیں ایک ٹھوس قدم یہ ہوگا کہ پہلے بھارت خود پاکستان کو ٹیرر sponsor سٹیٹ ڈیکلیر کرے اور تب انتر راستری خطے میں ان کو بھولیں کہ آپ بھی ڈیکلیر کریں ایک راجیف چندر شکر جو بی جی پی راجی سو ایم پی ہیں یہ پیشلے دو سال سے کوشش کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں یہ ریزولیوشن ٹیبل کرتے ہیں پاکستان کو ایک ٹیرر sponsor سٹیٹ کو ڈیکلیر کیا چیئے ساتھ ہی ہماری جو انڈس پارٹ ٹریٹی ہے اس کو آپ نے ریوائز کرنا ہی پڑے گا اگر آپ دیکھو تو انڈس کا پانی ہے لڈاک میں بھی استعمال نہیں کر سکتے اور فارم وہاں کے جو لڈاکی ہیں وہ پورا ڈیزرٹ بنا بنا تو یہ کئی قدم ہے جو long term strategy جو ہے وہ in place ہماری ہونی چیئے اور چھوٹے 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 reaction سے کو کوئی فرقنی پڑنا چیئے ہمارا ایک set strategy ہے جو پاکستان کو terror sponsor کرنے میں جو بر ایک سن مجھے پوجہ تناپون ستھتی بنی ہوئی ہے پوجہ ground report انجنا دیکھیں یہاں نوشیرہ میں جو line of control ہے کچھ کلومیٹر یہاں سے LOC کی فینسنگ شروع ہو جاتی ہے جو ایک چیز مجھے سبھی جمہو کے نیواسیوں نے کہا border پہ ان گاہ والوں کا کہنا ہی بانکر اور بڑھنے چاہیے کیونکہ جس طرح سے ماحول ہو رہا ہے ان کو چنتہ اسی بات کی ہے کہ جو جو لوگ نوشیرہ میں ہاں جو ابھی کھڑے ہیں یہ پار سامنے باوہ کھوڑی ہے یہ پہاڑی جو دکھ رہی ہے اس کے ساتھ میں کلال ہے یہ پارلی سیڈ میں پاکستان ہے یہ یہ سامنے پھول ہے ابھی تین چار سال پہلے ایک بم پڑا تھا کتر کے اندر ان کے بم پڑے تھے اور جو ہمارے گھروں کے دروازے کھڑکیاں ہل جاتے ہیں یہ وہاں سے فائرنگ آتی ہے یہ دیکھئے یہ ہمارا پول ہے یہ پول بنایا آرمی کے لئے یہ یہ آرمی کی گھاڑیاں ہی گزرتی ہیں جیدہ سے جیدہ تو یہ جو ہمارا منیشن جو بھی سمانہ آتا آرمی یہ یہ بتائیے ابھی تو فوج اپنے طرف سے بھی ارینجمنٹ کر رہی ہے لیکن سرکار سے کیا کہیں گے آج آپ کو سن رہے ہیں آج تک پہ کیا آپ کے لئے ارینجمنٹ چاہیے کچھ آپ بتائیے سرکار سے ہمیں یہ ہم تو اپنے گھر چھوڑیں گے نہیں نہیں چھوڑیں گے ہم اپنے گھر تو چھوڑیں گے ہم کو بنکر چاہیے سیٹی کے یہ ہمارا نوشہرہ ہے یہ مین بزار نوشہرہ ہے یہ تصیل نوشہرہ ہے یہ ہم کھڑے ہیں یہ رادے شام کی کوٹی ہے یہ ہمارے دو آرمی کے ساتھ دیں دیکھیں یہ نوشہرہ نوشہرہ یہ آرمی کے ساتھ رہیں گے جہاں آرمی بولے گی وہاں ہم جانے کے لئے تیار ہیں دیکھیں فوج کے ساتھ ہیں یہاں کے نوشہرہ کے پر تھوڑا ان کا ماننا ہے کہ ان کے لئے بھی ارینجمنٹ بنے ورنہ مکان چھوڑ کے جائے گا بھی یہاں کا نواسی تو کہاں جائے گا اگر ہر جگہ بنکر ملے نہ ان کو بنے ہوئے سرکار کے بلکل پوجہ شالی بنے رہی ہمارے تمام سیہیوگی جیسل میر سے شرط بنے ہوئے ہمارے ساتھ نوشہرہ سے پوجہ شالی اپنے اس طرح کی پرستتی بنی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ایک ملک کے روپ میں اگلا خدم تیہ کرے اس طرف خبر یہ آ رہی ہے کہ جب نسی عجید ڈووال نے امریکی ودیش پنتری سے بات چیت کی ہے تو اس بات پر بھی چرچہ جس کے ذریعہ پاکستان پر زبد دس دباؤ بنانے کی کوشش ہے کہ وہ ہمارے جاباز پائلٹ کو جلدی واپس لوٹ آئے اس بیچ آپ کو بتا دیں سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئی ہیں OIC کی میٹنگ کے لیے سشما سوراج پاکستان نے بڑی کوشش کی تھی بلوک کیا جائے لیکن کوئی بھی ایسے وقت پر سمرتن دینے کو تیار نہیں ہے امریکہ فرانس یوکے یوین میں پرستاؤ لاکر آتنکی سنگٹن کہکے جیشے محمد کو بیان کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ساتھی آتنکی مسود ازہر کو لیٹس خبروں کے لیے یو ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے